آج اگر یہ نو کانفیڈنس موو اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس کو ریورٹ بیک کر دیتا ہے اور اس کو ریسٹور کر دیتا ہے اور اگر ہم نو کانفیڈنس موو میں ہم چلے جاتے ہیں اور دیفنیٹی گورنمنٹ ہار جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فورن انٹرونشن کو سپورٹ کیا ہے فورن اگرشن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اور اپنی سیٹنگ گورنمنٹ کو ہم نے ہٹا دیا ہم نے ریجیم چینج کا حصہ بن گئے ہیں اس کا امپیکٹ اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف آ جائے گا یا چور آ جائیں گے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے بہت گھرہ ہے بہت دور تک ہے یہ لوگ جو اب نیریٹیو بلڈ کر رہے ہیں کہ بیگرز آ نوٹ چوزرز اور ہمیں تو ونٹیلیٹر سپورٹ ہے ہمیں لائف سیونگ ڈرپس لگی ہوئی ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں اور ہم فیننشلی بہت پور کنڈیشن میں ہیں یہ آگے چل کے دیفولٹ کی سیچویشن میں اپنے آپ کو شو کریں گے یا چلے جائیں گے کیونکہ یہ لوٹ مار ہے یہ اسی ایکانومی کو بلڈ نہیں کر سکیں گے یہ چائنا اور رشیا کی ریجنل سپورٹ کھو دیں گے اور پھر یہ ایکنومک انسٹیبیلیٹی اور دیفولٹ میں چلے جائیں گے پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل کمیونیٹی سے ہمیں آفر ہے کہ ہم اگر نیوکلیئر ایسیٹس اپنے تلف کر دیں پیسفلی تو ہمیں جو ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی گیرنٹیز دی جائیں گی اور ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے سارے لونز ماف کر دیے جائیں گے اور پھر ہمیں اس کے بدلے میں کافی فائننشل ایڈ کی آفرز ملیں گے اور پھر یہ دوبارہ بولیں گے کہ جی بیگرز آر نوٹ چوزرز ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہم انڈیا سے اچھے تعلق آ چاہتے ہم نیبر میں ریجن میں فرینڈلی کنٹری کی طرح رہنا چاہتے ہیں ہم عوام کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم عوام کو صحت دینا چاہتے ہیں جو یہ بولتے رہے ہیں اور یہ لوٹ سے رہے ہیں یہ وہی دوبارہ آپ کو بیچیں گے راگ باشن اور ہم اپنے نیوکلیر ایسیس گیو اپ کر دیں گے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی اور ہم پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہوگا اور آپ کی اپنی گورنمنٹ سیٹنگ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی ٹھیک ہے اس وقت کوئی آرمی چیف چاہے کرنٹ آرمی چیف ہو یا کوئی غیرت پند آرمی چیف ہو کوئی نہیں اٹھ سکے گا اور پھر آپ نیوکلیر ایسیس اپنے ڈیفنگ کریں گے انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی ہی آپ کے ہی اپنے انٹرنل سپورٹ کے ساتھ یہ نیوکلیر ایسیس کو ریموف کر دیں گے جیسے یوکرین میں ہوا ہے جب آپ ڈیفنگ کر دیا جائیں گے نیوکلیر پوائنٹ اف یو سے اور اس وقت آپ کی آرمی جو ہے پوری رسپیکٹ اپنے لوگوں میں آرڑی کھو چکی ہوگی جو انفرچنیٹلی اب کھوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک کھو چکی ہے جب آرمی کو اپنی عوام کی سپورٹ ختم ہو جائے گی جب عوام کا اپنے ملک پہ سے اس وقت تک ادبار ختم ہو چکا ہوگا ویک ہو چکے ہوگی انڈیا کے آگے ہم زلیل ہو چکے ہوں گے اور ہم میں حمد نہیں ہوگی کہ ہم انڈیا کی تصر اٹھا کے بھی دیکھ سکیں یہ عزت سے بات کر سکیں اس سٹیٹ آف مائنڈ میں اس ڈیفیٹیڈ سٹیٹ آف مائنڈ جب قوم پہ کر دیا جائے گا پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان اور گوادر کو کنٹینیو کرنے دیا جائے گا اس وقت پھر بلوچستان پہ یہ جتنی وار ہے یہ تیز کر دی جائے گی اور یونیٹی نیشنز کے پیس کیپنگ ٹروپس آکے گوادر پہ بیڑی آئیں گے آرمی نہیں لڑ سکے گی آرمی کو سپورٹ ہی نہیں ہوگی ادبار کریں گے کیونکہ وہ جنرلز بھی اپنی رسپیکٹ اپنے رینک اور فائل میں کھو چکے ہوں گے چاہے وہ کتنے اماندار ہوں گے لیکن ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں بچی ہوگی یہ نیوکلیٹی فینگ ہونے کے بعد یا اس سیچویشن میں جانے کے بعد اس کے بعد سندھ میں کھراچی اور سندھیوں کے درمیان سیول وار کرائی جائے گی مہاجروں سندھیوں میں ٹھیک ہے اس سیول وار آپ کے گھر گھر میں آئے گی تو جو لوگ ابھی گھروں میں بیٹھ کے زی ٹی وی اور زی نیوز اور ڈرامے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ سیاسی عمل ہے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم اپنے روزے کریں افطاریاں کریں یہ آپ کے گھروں میں ہمارے گھروں میں آئے گی سیریا مت بھولے ٹھیک ہے اراک لیبیا مت بھولے یمن یوکرین مت بھولے کوئی محفوظ نہیں ہوگا چاہے وہ پنجاب میں بیٹھا ہو اگلی واری فیر زرداری کے نعرے لگا رہا ہو یا اگلی واری فیر نیازی یا ایک وار فیر شیر یا جیل تاف یہ آپ کے ہمارے گھروں میں آگ آئے گی اور ایک ایک گھر کو آگ لگے گی ٹھیک ہے اور آپ کی اسطنے حصے بخرے ہوں گے اور یہی لوگ بعد میں یہی جو لیڈرز ہیں جو یورپ میں جا کے بیٹھے ہوگے یا آپ پہ پھر حامد کر رہی یا اشرف گنی کی طرح کے بیٹھیں گے یا جس طرح بھی یہ لیبیا میں ہفتار جنرل ہفتار بیٹھا ہوئے افرانہ بیٹھا ہوئے یہ اسی طرح یہ کہانی ہوں گی ٹھیک ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہو اور this is what they want the western powers اس ریجن کو disintegrate کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو تاکہ یہاں بیٹھ کے یہ چائنہ کو روک سکیں رشیہ کو encirclement کر سکیں اور انڈین ہیجیومنی یہاں پہ قائم ہوگی ٹھیک ہے تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں یہ کوئی political process نہیں ہے میں حران ہوں اپنے ٹی وی انکرز پہ اپنے نیوز میڈیا پہ جو اس چیز کو اپنے اور دانشوروں پہ جو اس چیز کو ایدہ political situation deal کر رہے ہیں یہ political situation نہیں ہے یہ آپ پہ hybrid war کی ایک extreme step ہے unfortunately knowingly یا unknowingly ہمارے chief of army staff and top brass whatever the reason may be یہ اس وقت compromised ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر ابھی کچھ کر سکتا ہے تو عوام کھڑی ہو باہر اور یا فوج کے اندر سے کچھ ہو یہ اس وقت اس situation سے پاکستان کو بچانا اس وقت life and death کمیٹر ہے